موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیب سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور ترکیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے مزیر آزم اپنے وفد کے ہمراہ تین روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہے نورویہ نے پاکستان کو اپنی قومی خطرے کی جائزہ فیرس سے نکال دیا ہے آج صحت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی مسلسل جاہریت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی موقف کو کچل نہیں سکتی برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قوانین کی پاس تاری کریں خبریں اب تفصیل کے ساتھ صدر عاصف علی زرداری اور ترکیہ کے صدر عجب طیب اردوان نے مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے دونوں صدور نے آج ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا صدر زرداری نے ترکیہ کے صدر کو آنے والی عدل فطر کی پیش کی مبارک بات اور پاکستان کے دورے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے صدر اور عوام کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اصحار کیا وزیراعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ تین روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں پنجاب کی وزیراعظم مریم نواز شریف اور وفاقی کابینہ کے عرقان اسحاگدار خاجہ آصف محمد اورنگزیب عبدالعلیم خان عطاولہ تارر اور اہد چیمہ وزیراعظم کے ہمراہ ہیں ادھر وزیراعظم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عشاء کی نماز و نوافل ادا کیے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی انہوں نے امت مسلمہ اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی انہوں نے فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے بین الاقوامی ہواییڈے کے کاروباری معاملات کو ٹھیکے پر دینے کے عمل میں شفافیت کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے سعودی عرب روانگی سے پہلے لاہور میں استمبول گرینڈ ائرپورٹ کے ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ابتدائی طور پر سرکاری اور نیچی شعبے کے درمیان شراکتداری کے پروگرام کے تحت اسلام آباد کے بین الاقوامی ہواییڈے کی بعض خدمات کو ٹھیکے پر دینے کی پیشکش کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اسلام آباد کراچی اور لاہور کے ہواییڈوں پر مسافروں کو سہولیت کی فراہمی کے لیے بھی اقتماد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے موشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے اور سرکاری اور نیچی شعبے کے درمیان شراکتداری کے عمل کو بھی تیز کیا جا رہا ہے شباز شریف نے کہا کہ شہری ترقی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور شراکتداری کے وسیع مواقع موجود ہیں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے تاجروں اور سرمایہ کاروں کا خیر مقتم کرتے ہوئے انہوں نے ترکیے کی جانب سے سرمایہ کاری اور شراکتداری کے عمل کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اطلاعات و نشریات کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقتماد کر رہی ہے اور مختلف شعبوں میں اس کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کا حکومتی عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مصبت اقتصادی اشاریوں کا بین الاقوامی ذرائع بلاغ کے جانب سے بھی اعتراف کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ بلومبرگ نے حال ہی میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی کی پیشکوئی کی ہے انہوں نے کہا کہ گیلپ سروے کے مطابق سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے جس سے مقامی سرمایہ کاری میں مصبت رجھان پائے جا رہا ہے نوروے نے پاکستان کو اپنے قومی خطرے کی جائزہ فیرس سے نکال دیا ہے یہ اعلان نوروے کی پولیس سیکیورٹی سرویس کی تازہ ترین رپورٹ میں کیا گیا فیرس سے اخراج میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث کامیابی ہوئی ہے اس فیرس میں پاکستان کی شمولیت کے باعث پاکستانی طلبہ اور محققین کو کئی مشکلات کا سامنا تھا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں الیکشن کمیشن نے روامہ کی 21 تاریخ کو قومی اسمبلی کی پانچ اور صبح اسمبلی کی سولہ نشستوں پر پرمزمن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ریٹرننگ اور پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات سوپے ہیں پریزائیڈنگ افسران کو پنجاب خیبر پختون کا اور بلوچستان میں مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر امیدواروں کے خلاف کاروائی کر سکیں گے چین نے سیلاب اور طوفانی بارشوں جیسی قدرتی آفات کے طبعہ کن اثرات میں کمیلانے میں مدد دینے کے طور پر گوادر بندرگاہ کے لیے آفات کی پیش کی اطلاع دینے والا نظام پر رہم کیا ہے یہ تعاون چین کے موسمیاتی اور انتظامی ادارے اور پاکستان کے محکمہ موسمیات کے درمیان ایک خطہ ایک شہرہ منصوبے کے تحت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں سی پیک کی استعداد بڑھانے کا ایک حصہ ہے چین کا موسمیاتی ادارہ موسمیاتی چیلنجوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں محکمہ موسمیات کی ادارہ جاتی استعداد بڑھانے کے لیے بھی تعاون کر رہا ہے آج دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے میری صحت میرا حق روہ سال صحت کا عالمی دن عالمی ادارہ صحت کی 76 سالگرہ کے طور پر بھی منائے جا رہا ہے جو صحت آمہ کے شعبے میں حاصل کی گئی کامیابیوں پر نظر ڈالنے کا موقع پیش کرتا ہے جن کی بدولت گزشتہ سات دہائیوں کے دوران میار زندگی میں بہتری آئی ہے پنجاب حکومت نے صحت مند پنجاب ویشن کے تحت صحت اصلاحات کے اقدامات شروع کر دیئے ہیں یہ بات وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے عالمی یوم صحت کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہی انہوں نے کہا کہ پنجاب کا پہلا سرکاری نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور میں جبکہ نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال سرگودہ میں تعمیر کیا جائے گا مریم نواز نے کہا کہ جنوبی مرکزی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں تین میڈیکل شہروں کی تعمیر کا حدف بھی حاصل کیا جائے گا وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ نے چھوٹے گھروں کو شمسی بچھلی کی فرامی کے حوالے سے تجاویز کی فرامی اور ہسپتالوں کی شمسی بچھلی پر منتقلی کے فوائد کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے وہ آج کراچی میں سن شمسی توانائی منصوبے کے جائزہ ازلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیرعالہ نے سرکاری اور نجی شراکتداری کے تحت ویلیڈ سولر اور وینڈ ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کی صوبائی وزیرعالہ سید ناصر حسین شاہ نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سن سولر انرجی منصوبہ عالمی بینک کے تعاون سے تقریباً چھبی سرب چھاسی کرو روپے کی لاغت سے شروع کیا گیا ہے چلاس کے قریب مٹی کا تودہ گرنے سے شہید ہونے والے نائب صوبے دار خالد نصیر کی نماز جنازہ گلگت میں عدا کر دی گئی پاک فوج کے افسروں اور سپاہیوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی شہید کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں پھیج دیا گیا ہے جہاں انہیں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا پاک فوج نے رمضان کے دوران خیبر پختون کا کے مستحق افراد کو راشن کی پراہمی یقینی بنانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اس پورے عمل کے دوران اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ باجور شمالی وزیرستان محمد خیبر اور اگزئی سوات دیر اور چترال میں کوئی مستحق ورد راشن سے محروم نہ رہے راشن میں کھجوریں آٹا دالیں چاول چینی خوشک دودھ خورنی تیل اور موسم گرمہ کے مشروبات شامل ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی جاری جاریت کشمیریوں کے حق قدرادیت کا موقف کچل نہیں سکتی ایک بیان میں اے پی ایج سی کے ترجمان نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو فوجی اور پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ خطے میں دیرپا عمد کا قیام یقینی بنایا جا سکے برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے برطانیہ کی حمایت غیر مشروط نہیں ہے ڈیویڈ کیمرون نے یہ بات غزہ میں اسرائیلی حملے میں تین برطانوی شہریوں سمیت ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے ایک ہفتے بار سنڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہی انہوں نے کہا کہ برطانیہ پر امید ہے کہ اسرائیل عالمی انسانی قوارین کی پازداری کرے گا اسرائیلی قائد حصب اختلاف یر لیپٹ سمیت سیکروں شہریوں نے تلبیب اور دیگر شہروں میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے احتجاجی مظاہروں میں ایک لاکھ افراد نے شرکت کی اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش اور جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور بارش کی توقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد 31 دگری سینٹی گریڈ لاہور 33، کراچی 35 پشاور 32، کوئٹہ 23 گلگت 25، مری 18 مزفراباد 29، سرنگر 22 جمہو 34 اور لہ 3 دگری سینٹی گریڈ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھیر پاکستان اور ترکیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم اپنے وفت کے ہمراہ تین روزہ دوارے پر سعودی عرب میں ہیں نوروے نے پاکستان کو اپنی قومی خطرے کی جائزہ فیرس سے نکال دیا ہے آج صحت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی مسلسل جاہریت کشمیریوں کے حق خودعرادیت کے موقف کو کچل نہیں سکتی برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قوانین کی پاس تاری کریں اسی کے ساتھ اب تک کہ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برائے راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائسہ کیجئے